اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین یہ سورة النور کی اگلی آیت ہے جو ہم لوگ سلسلے وار سورة النور کا درس ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے لعان کا حکم نازل فرمایا پھر واقعے افق آیا پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو نصیحتیں کی اس واقعے کے تعلق سے یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے ایک بات فرمائی تم پر اللہ رب العالمین کا یہ فضل و کرم تھا کہ تم نے جو کام کیا ہے وہ کوئی چھوٹا مٹا کام نہیں تھا جو تم نے ایک شر پر خاموشی اختیار کی حضرت عائشہ کے دفاع میں تم لوگ نہیں اترے تو یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا کیونکہ یہ نبی کی بیوی کا معاملہ تھا یہ ابو بکر کی بیٹی کا معاملہ تھا یہ ابو بکر کے گھرانے کا معاملہ تھا تم لوگ خاموش رہے یہ بہت بڑی غلطی تم نے کی لیکن اللہ رب العالمین کا رحم و کرم تھا کہ تم اس بات کے مستحق تھے کہ تمہیں دنیا و آخرت میں عذاب دیا جائے لیکن یہ اللہ رب العالمین کی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ورنہ تم اس گناہ کے سبب دنیا و آخرت میں دردہ عذاب کے مستحق تھے اللہ رب العالمین کا رحم و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں معاف کر دیا تم اخلاقی طور پر اس معاملے میں کتنے پست ہو گئے کہ اس خبر کو سن کر بغیر تحقیق کیے دوسروں تک بیان کرنے لگے اور یہ سمجھ رہتے کہ تم یہ کوئی بہت بڑا گناہ نہیں کر رہے ہو تم لوگوں کے سامنے تم لوگوں کے تعلق سے افواہیں پھیلانے لگے تو یہ ساری چیزیں جو ایک مسلمان کے لیے بالکل ہی ناجائز ہے یہاں پر اللہ رب العالمین ان باتوں سے روک رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ ایک مسلمان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جب کبھی وہ کسی بھی مسلمان کے تعلق سے پاک دامن کے تعلق سے کوئی بات سنے کوئی تحمت سنے اور اگر وہ تحمت لگانے والا اس پر گواہ نہ پیش کرے تو فوراں اس کی تقزیب کرے کہیں نہیں تم جھوٹے ہو یہ بہتان ہے یہ بہتان ہے ورنہ اس پر گواہ پیش کرو اور اگر اسلامی حکومت ہو تو اس پر جو ہے اگر وہ گواہ نہ پیش کر سکے تو اس پر حد لگائی جائے گی ورنہ ہمارے یہاں تو صرف اس سے گواہ طلب کیے جائیں گے اگر گواہ ہی پیش نہیں کرتا ہے تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ تم نے بہتان باندھا ہے ناظرین یہ چند احکامات اللہ تعالی نے کیے اس کے بعد بھی بہت سارے احکامات اللہ تعالی نے دیئے ہیں ان آیتوں میں آگے کی آیتوں میں وہ انشاءاللہ ہم لوگ اگلے درس میں دیکھیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں نفل نمازوں کے تعلق سے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نفل نماز یہ گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے زیادہ افضل ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں پڑھا کرتے تھے اسی طرح ایک اور روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قضا احدکم الصلاح فی مسجدی فلیجعل بیتی نصیبا من صلاتی فإن اللہ جاعلون فی بیتی من صلاتی خیرا آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مسجد میں نماز ادا کریں مسجد میں نماز پڑھیں تو وہ اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھے اور گھر میں اس کو پڑھے کیونکہ گھر میں نماز پڑھنے سے اللہ رب العالمین گھر میں خیر و بھلائی اتارتا ہے خیر و بھلائی لاتا ہے صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے تو یہ کیا بتاتی ہے ہمیں کہ گھر میں نفل نمازوں کا پڑھنا یہ خیر و برکت کا بھلائی کا ذریعہ ہے اسی طرح ایک اور روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کچھ نماز اپنے گھروں میں ادا کیا کرو اور انہیں قبرستان مت بناو یعنی نماز گھر میں ادا کرنا گویا اس کو قبرستان نہ بنانا ہے تو اس سے کیا پتا چلا کہ قبرستان میں نماز ادا نہیں کی جا سکتی امام نووی اس حدیث کی شراح میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں نفل نماز پڑھنے کی ترغیب دی ہے اس لیے کہ اس طرح سے انسان ریاکاری سے دور رہے جب وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے تو وہ ریاکاری سے دور رہتا ہے اس کی نماز اعمال ضائع کرنے والے امور سے زیادہ محفوظ رہتی ہے یعنی کوئی ایسا عمل اس سے سرزد نہ ہو جائے جس سے اس کے سارے عمل ضائع ہو جائیں یعنی ریاکاری وغیرہ تو اس سے انسان محفوظ رہتا ہے اور اس لیے کہ تاکہ گھر میں برکت آئے اللہ تعالی کی رحمت نازل ہو اور فرشتیں آئیں اور شیطان بھاگ جائے امنا نووی نے اس حدیث کی شرح میں بہت ہی پیاری باتیں لکھی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کی کیا کیا فائدے ہوتے ہیں ایک تو آدمی ریاکاری سے محفوظ رہتا ہے دوسرا اعمال کو ضائع کرنے والے چیزوں سے محفوظ رہتا ہے تیسرا انسان کے گھر میں برکت نازل ہوتی ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے فرشتے گھر میں آتے ہیں اور ایسے گھر سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے تو اتنے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے اگر میں اور آپ اپنے گھروں میں نفل نماز پڑھنے کی عادت کو بنائیں گے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کر تو آپ ضرور بزرور ان باتوں پر عمل کریں گے دوسروں تک ان باتوں کو پہنچائیں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر